بسم اللہ الرحمن الرحیم بینگن کے پتوں کے مشابہ ہوتے ہیں اب اس کے بیج کا اس کے جو بیج ہے وہ انتہائی تیزی کے ساتھ اثر رکھنے والی چیز ہے اس کا مزاج اللہ رب العز نے گرم خوشک ترتیب دیا اور اس کا جو علاقہ ہے وہ ہے جیسے جمع کشمیر کا علاقہ آ گیا اور اس کے علاوہ آس پاس کے کچھ علاقے ہیں جہاں پہ یہ پایا جاتا ہے اب اس کا مزاج گرم خوشک ہے اور گرم خوشک ہونے کی ویہے سے یہ حرارت کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کی باڈی میں سٹاک کرنے کی صلائیت رکھتا ہے یعنی حرارت گریزیا کو بڑھانے کی صلائیت رکھتا ہے اب اس کا استعمال ہم بہت ساری جگہوں پہ کر سکتے ہیں اور یہ بڑا فائدہ مند ہوگی آپ کے لیے اب اس کے فائدے تو بہت سارے ہیں یہاں پہ ہم پہلی بات تو یہ کریں گے کہ جس انسان میں حرارت گریزیا کی کمی واقعہ ہو جاتی ہے تو حرارت گریزیا کی کمی کو پورا کرنے کے حوالے سے اس کا استعمال بہت شاندر نتائج رکھتا ہے پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ مجلوب لوگ جو لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانی تباہ کر لیتے ہیں اس کے اندر اس کے جو تلعہ استعمال کیے جاتے ہیں یہ انتہائی صریعہ اثر ہوتے ہیں اور تیزی کے ساتھ نتائج دینے کی صلائیت رکھتے ہیں اس کے بعد یہ جیسے ہم خوشک دمہ ہوتا ہے جس کو ذلاتی دمہ کہا جاتا ہے جس کے اندر انسان زور لگانے کے باوجود خانسنے کے باوجود اور زور لگا لگا کے تھک جاتا ہے لیکن بلگم نہیں نکلتا کیونکہ ایسی حالت میں مسکولر سسٹم شدید دباؤ کا شکار ہوتا ہے اور جو جمال گھوٹا اس کا تعلق انسان کے اپیتھیلل سسٹم انسان کے جگر کے نظام کے ساتھ ہے یعنی یہ ایک کیمیاوی تحریک کا حامل ہے جگر کی کیمیاوی تحریک جس میں حرارت کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ جسم کے اندر روکا جا سکتا ہے اگر ہم ایسی کیفیت پیدا کر لیں کہ جسم میں حرارت کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ روکنا شروع کر دیں تو یقینا جو مسائل ہمارے خوشکی کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے کیونکہ یہی کمال ہے نظریہ مفرد اضاء کا کہ بے انتہا فائدہ مند چیز ہے کہ ہم چیزوں کو الگ الگ کر پائے الگ الگ کیسے کر پائے کہ جو خوشک چیز ہے اس کے اثرات الگ ہوتے ہیں جو گرم چیز ہے اس کے اثرات الگ ہوتے ہیں جو تھنڈی چیز ہے اس کے اثرات الگ ہوتے ہیں لیکن اگر ہم طبعی یونانی کا جائزہ لیں تو طبعی یونانی کے اندر ایسا کچھ نہیں کہ ہمیں ایسا ملتا ہے کہ اگر خوشک چیز بھی ڈال دی گئی تو پھر اس میں گرم بھی ڈال دی گئی پھر اس میں تر بھی ڈال دی گئی مطلب وہ ایسی کنڈیشن ہو جاتی ہے کہ جس میں انسان کو کنفرمیشن نہیں ہوتی اپنے ٹھیک ہونے کی کہ انسان آنے والے وقت میں ٹھیک ہو پائے گا سوائے ایک ٹوٹکے کے علاوہ کیونکہ یہ اصاب میں تحلیل پیدا کرتا ہے اور مسکنِ اصاب ہے اصاب میں تحلیل کیسے پیدا کرے گا اور مسکنِ اصاب کیسے ہوگا کیونکہ اس کا تعلق انسان کے اپیتھیلر سسٹم انسان کے جگر کے نظام کے ساتھ ہے جب انسان کے مسکولر سسٹم پر دباؤ ہوتا ہے خوشکی زیادہ ہوتی ہے تو پھر تسکین کی حالت ہوتی ہے انسان کے جگر کے اوپر تحلیل کی حالت ہوتی ہے انسان کے دماغ کے اوپر لیکن جب اس کو کھلایا جاتا ہے تو کھلانے کے بعد جو اس کی اثرات انسان کی باڈی پر پڑتے ہیں وہ انسان کے گدت پر پڑتے ہیں یعنی انسان جب اس کا استعمال کرتا ہے اس کے بیج کا یا اس کی عدویات کا استعمال کرتا ہے کیونکہ یہ زہر ہے پوائزن ہے اس کا استعمال انتہائی سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے اگر اس کا استعمال زیادہ کیا جائے حد سے زیادہ استعمال کر لیا جائے تو اس سے موت بھی واقع ہوتی ہے آپ نے اکثر اس سے پہلے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ مزاق کے طور پر مٹھائیوں کے اندر اس کے بیج کو اس کے تیل کو ملا دیا کرتے تھے اور یا کسی دیکھ کے اندر ڈال دیا کرتے تھے ایک بیج کو یا دو بیجوں کو تو وہ پوری برات کو موشن لگ جایا کرتے تھے اور لوگوں کے لیے بڑے مسائل بنتے تھے کیونکہ یہ مزاق کی حد تک تو بار ٹھیک تھی لیکن حد سے زیادہ اس کا مزاق انسان کی جان بھی لے سکتا ہے اس کا استعمال انتہائی احتیاط سے کیا جائے صرف اسی صورت میں کیا جائے جب اس کی باڈی کو ضرورت ہے اب یہ مسکنے آساب کیسے ہوا کہ جب انسان کے آساب میں تحلیل ہوگی اور تسکین انسان کی اپیتھیل سسٹم پہ ہوگی جگر کے نظام پہ ہوگی تو پھر اس کا نقصان یہ پہنچے گا کہ آساب جو ان سے ہیں وہ سکون کی حالت میں نہیں رہیں گے اور وہ بے چین ہو جائیں گے کیونکہ خون گاڑا ہو جاتا ہے جب بھی اب جمال گھوٹے کا استعمال کروائیں گے تو یہ دل کے لیے تحلیل کا باعث بنے گا اور دماغ کے لیے تسکین کا باعث بنے گا اور جگر کے لیے یہ تحریک کا عمل سر انجام دے گا اب جب جگر کے اوپر تحریک آئے گی زیادی سی بات ہے کہ جہاں پہ پہلے تسکین تھی سکون کا عمل تھا ورکنگ نہیں تھی وہاں پہ ہم نے دباؤ کو بڑھا دیا وہاں کی ورکنگ کو تیز کر دیا اب جہاں پہ تحریک تھی تیزی تھی دباؤ تھا وہاں پہ تحلیل چلی گئی وہاں پہ دباؤ بہت کم ہو گیا اور جہاں پہ آساب کے اوپر دباؤ کم تھا تحلیل پہنچ رہی تھی وہاں پہ خون کے پتلا ہونے کی ویسے خون کے حرارت پہنچنے کی ویسے دماغ میں تسکین چلی گئی تو جب دماغ کو تسکین ملی تو آٹومیٹک انسان کی نیند اچھی ہونا شروع ہو جائے گی گیسز کا اخراج ہو جائے گا اور جسم میں حرارت آنے کی ویسے حرارت گریزی آنے کی ویسے آپ کی بھوک کا تناسب اچھا ہو جائے گا آپ کے حازمے کا سسٹم اچھا ہوگا یہاں تک کہ آپ کے نفسیات کے اوپر بھی بڑے بہترین اثرات مرتب ہوں گے یاد رکھیں کہ جو مجلوق لوگ ہوتے ہیں اس مزاج کا تعلق انسان کی خشکی کے ساتھ ہے سردی کے ساتھ ہے یعنی ازلاتی حسابی کیفیت اپنے عروج پہ ہوتی ہے اکثر ناکسل اکل لوگ اس کو حرارت سمجھتے ہیں اور حرارت سمجھتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ جو انسان جلک کا شکار ہوتا ہے اس میں گرمی بڑھ چکی ہوتی ہے حقیقت میں اس میں گرمی نہیں بڑھتی اس میں تضابیت بڑھ چکی ہوتی ہے اور جب تضابیت کا اجتماع اپنی حد سے زیادہ تجاوز کرتا ہے تو انسان کے اندر بیڑھ ہیبٹ جیسی چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں اب اس میں جلک ایک بڑا معمولی عمل ہے میری نظر میں اس کی وجہ یہ ہے کہ خشکی سردی ایک ایسی کیفیت ہے جو انسان کے اندر حوص پیدا کرتی ہے اور حوص کو ہم کوئی ایک نام نہیں دے سکتے اس میں بڑے بڑے روپ دیکھے ہیں حوص کے اندر لہٰذا جو میل ٹو میل سیکس ہے یہ بھی اسی کنڈیشن میں آئے گا جو جلک ہوتا ہے وہ بھی اسی کنڈیشن میں آئے گا ہاتھ کا استعمال کو کہا جاتا ہے مسٹربیشن بھی کہا جاتا ہے یہ تمام چیزوں کے آزالے کے لیے ہمیں حرارت کی ضرورت ہوگی اور یہاں پہ اکثر اور بیشتر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایسے مریض کو حرارت کی بجائے رتوبات کا استعمال کروایا جاتا ہے جو کہ اس کے لیے نقصان دے ثابت ہوتا ہے اس کی گیسی زور بڑھ جاتی ہیں میدہ اور خراب ہو جاتا ہے لہٰذا جو لوگ جلک کا شکار ہے ایسی کیفیت کا شکار ہوتے ہیں اس کے اثرات سب سے پہلے اس کے میدے اور جگر پر پڑتے ہیں اگر میدے اور جگر کو دوبارہ وارم اپ نہ کیا جائے ان کو ان کی کنڈیشن کے مطابق دوبارہ بحال نہ کیا جائے ان کی ایکٹیویٹی کو درست نہ کیا جائے تو یقیناً آنے والے وقت میں آپ کے لیے پرابلم ہی پرابلم ہے کیونکہ کبھی بھی آپ بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں بن سکتے کیونکہ جلک کے اندر ہمیشہ آپ اپنے ہاتھ سے جو تباہی کرتے ہیں یقین کیجئے کہ ایک انسان اگر سو دفعہ اگر اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے تو اس میں وہ چیزیں نہیں ہوتی جو ایک دفعہ کے مستر بشن کرنے سے انسان کو نقصانت کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا یوں کہہ لیں کہ ہنڈر دفعہ سو دفعہ ہم بستری کرنا اور ایک دفعہ مستر بشن کرنا ایک دفعہ مستر بشن کرنا اس سو دفعہ ہم بستر ہونے سے زیادہ خطرناک ہے کیونکہ جو چیز غیر اخلاقی ہے اور اخلاق سے گری ہوئی ہے وہ کبھی بھی ہمیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہمیں نقصان پہنچائے گی چونکہ یہ مخرج سو دا ہے سو دا تضابیت کو خارج کرنے کی اصلاحیت رکھتا ہے اور محافظہ حرارت گریزی ہے اگر اس کے استعمال سے بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جب زیادہ اس کے اثرات انسان کی باڈی میں پہنچیں تو یالو کلر کے ایموشن آنا شروع جاتے ہیں کیونکہ اس وقت انسان کے میدہ اور اماں میں گدد میں میدہ اور اماں کے گدد میں شدید تیزی آ چکی ہوتی ہے اور تیزی آنے کی وجہ سے وہاں پہ نچوڑنے کی صورتحال پیدا ہونی شروع ہو چکی ہوتی ہے اگر آپ بچوں کار جائے یا اگر آپ سامپ کار جائے تو اس کا جو روگن ہے اس کے بیج کو اگر آپ تھوڑا سا رگڑ لیں تو اس میں سے روگن نکلے گا اس روگن کو آپ جہاں پہ سامپ نے کارٹا ہے وہاں پہ بھی لگا لیا جائے یا بچوں نے کارٹا وہاں پہ لگا جائے اور داخلن طور پہ بھی اس کو استعمال کیا جائے یعنی اندرونی طور پہ بھی اس کو استعمال کیا جائے اس کے بعد موشن آنے کے بعد انسان کے اندر سے زہر کا جو خاتمہ ہو جائے گا اور انسان اپنی صحت کی طرف واپس آ سکے گا چونکہ مولد ہے حرارتِ گریزیا اور محافظہ حرارتِ گریزیا ہے اس لیے اس کا یہ ایک بے انتہا شاندار محصل ہے اور یہ آپ کی آنتوں میں سے آپ کی شریانوں میں سے ایسے صدوں کو بھی خارج کرے گا جو پتھر کی طرح سخت ہو چکے ہوں اور ایسے مریض جو بے ہوشی اور فطورِ عقل کی وجہ سے دوا نہ کھا سکتے ہوں دوا نہ نکل سکتے ہوں تو اس کا تیل نکال کر کچھ ایک دو کترے اگر اس کی زبان پر مل دیے جائیں تو یقیناً اس کی اثرات اس کی زبان سے شروع ہو کے اس کی انتڑیوں سے جو پتھر کی طرح سخت صدے ہیں وہ بھی خارج ہونا شروع ہو جائیں گے اور انسان کا لیور ایکٹیو ہونے کے بعد انسان کا میدہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور کیونکہ یہ خوشکی کو ختم کرتا ہے صدا کو طلف کرنے کا باعث بنتا ہے اس لیے جو لوگ خوشک دمے کا شکار ہوں جن کا بلگم بڑی مشکل سے نکلتا ہو اگر ان کو استعمال کروا دیا جائے تو اس کے استعمال سے چونکہ حرارت پیدا ہوتی ہے اور صدا کو خارج کرنے کا باعث بنتا ہے اس لیے جیسے ہی اس کے اندر حرارت پیدا ہوگی انسان کی باڈی کے اندر اور گندت کا نظام ایکٹیو ہو جائے گا تو جیسے ہی یہ حرارتِ گریزیا کو بڑھائے گا تو جو پھیپروں کے اندر جمعی بلگم ہے جو ازلاتی دمہ جس کو کہا جاتا ہے اس بلگم کو یہ اخراج کرنے کا سبب بنے گا کیونکہ اپنے اندر یہ حرارت رکھتا ہے اور حرارتِ گریزیا کو بڑھاتا ہے تو جب حرارتِ گریزیا بڑھے گی تو صدا کم ہونا شروع ہو جائے گا اور صدا کے کم ہونے کے ساتھ ہی خوشکی کم ہوگی اور خوشکی کم ہونے کے ساتھ ہی آپ کا جو بلگم جو چپکا ہوا ہے آپ کے نالیوں کے ساتھ وہ آٹومیٹک پتلا ہو کے وہ اخراج پانا شروع ہو جائے گا اس کے افعال و سرات تو بہت سارے اگر ہم اس کو پر بات کریں تو شاید وقت کم ہے یقینا اور اس کے افعال و سرات بہت زیادہ ہے اللہ رب العز کی بنائی کوئی بھی چیز شاندار ہے کوئی بھی چیز بیکار نہیں کوئی بھی خواہ کوئی بھی دنیا میں چیز ہو اس کی مثال ہم یوں لے سکتے ہیں کہ ایک سوال لوگ کہتے ہیں کہ زہروں کا استعمال انسان کے لئے نقصاندے ثابت ہوتا ہے نہیں میرے بھائی زہروں کا استعمال ہمارے لئے اس وقت نقصاندے ثابت ہوتا ہے کہ جب ہمیں اس کی ضرورت نہ ہو اگر ہمیں اس کی ضرورت ہے تو ہمارے لئے زندگی ہے نہ کہ وہ موت اور یاد رکھیں کہ دنیا میں اللہ پاک نے ہر چیز کسی مقصد کے تحت بنائی اسی طرح جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ پاک سے کہ اللہ پاک تیرا چھپکلی کو پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا تو اللہ پاک نے مسکراتے ہوئے کہا اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ موسیٰ حیرت کی بات ہے کہ ابھی کچھ وقت پہلے مجھ سے چھپکلی بھی یہی سوال کر رہی تھی کہ اللہ پاک تیرا موسیٰ کو پیدا کرنے کا کیا مقصد تھا تو لہٰذا دنیا میں چاہے موسیٰ ہو چاہے چھپکلی ہو چاہے ہم ہو چاہے یہ دنیا کی بنائی تمام چیزیں ہوں یہ کسی مقصد اور کسی قائدے کلیے کے تحت بنائی گئی ہیں یاد رکھیں کہ جو چیزیں اللہ رب العزت جانتے ہیں وہ ہم نہیں جانتے اور جو ہم جانتے ہیں وہ ہم کچھ بھی نہیں جانتے جتنا اللہ رب العزت کے پاس علم ہے کیونکہ اس نے انسان کو پیدا کیا انسان آج تک اپنے آپ کو نہیں سمجھ پایا وہ یہ دنیا کو نہیں سمجھ پایا کہ اس دنیا کا کنارہ کہاں پہ ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات کو کیسے سمجھ سکتا ہے اس کی بنائی ہوئی چیزوں کو کیسے سمجھ سکتا ہے لہذا کوشش کیجئے ٹوٹکوں سے بچیے اپنی زندگی کو پرفیکٹ گزارنے کی طرف آئیے اور اپنے آپ کو سمجھئے اپنی کنڈیشن کو سمجھئے اس کے مطابق فیصلہ کیجئے دنیا میں کوئی بھی دوائی اللہ رالہ نے بغیر مقصد کے نہیں بنائی چاہے وہ اجوائن ہے چاہے وہ دارچینی ہے چاہے وہ لونگ ہے چاہے وہ پارا ہے چاہے وہ شنگرف ہے چاہے وہ آلو ہے چاہے وہ چاول ہے چاہے وہ پھل میں مالٹا سیب آگئے چاہے وہ آلو بخارہ آگیا چاہے وہ آم آگیا خربوزہ آگیا گرمہ آگیا دنیا میں کوئی بھی چیزیں ہیں یہ سب کی سب اللہ پاک نے کچھ زیادہ رحمدل ہوتے ہیں کچھ خوف زیادہ ہوتے ہیں کچھ زیادہ تر دیکھا جائے گا تو حوص پرست ہوتے ہیں کچھ غیبت خور ہوتے ہیں کچھ زیادہ جذبات رکھتے ہیں بس یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے اندر موجود ہوتی ہیں لیکن سب لوگوں کا مزاج ایک جیسا نہیں ہوتا اپنا اپنے دوست سے باب کا خیال رکھیں ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفرمیٹری ویڈیو کے ساتھ ہماری چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے بیلگن کو پریس کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ